دھوکے بازی کی فریب کیا وہ بھی بے نکاب ہو رہے ہیں فیصل وڈا سینیٹر فیصل وڈا سابق وفاقی وزیر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھونڈ بولنے کی بنیاد پر اپنی شہریت چھپانے کی بنیاد پر نااہل کر دیا ہے ڈی سیڈ کر دیا ہے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ان کو اور ان کو حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ دو ہفتوں کے اندر اندر جتنی انہوں نے تنخواہیں اور مرات لی ہیں اس بطور سینیٹر وہ واپس کریں فیصل وڈا کی جو ناہلی ہے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے آج عمران خان صاحب فیصل آباد میں تھے فیصل وڈا اور فیصل آباد جوڑ تو ہے تو عمران خان صاحب فیصل آباد میں تھے فیصل آباد میں وہ خطاب کر رہے تھے ایک تقریب سے وہاں پر عمران خان صاحب کی جو تقریب تھی اس پر تو میں ویلوگ اگلا کروں گا لیکن اس کا کیونکہ فیصل وڈا کی ناہلی کے فوراً بعد ان کا خطاب تھا ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ وڈا صاحب ڈائل ہو گئے ہیں ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ پیہ الٹا چلنا شروع ہو گیا جو میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پیہ الٹا چل رہا ہے اب وہ جو جو کچھ عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا تھا اب وہ سارا کچھ مٹایا جا رہا ہے سارا کچھ مٹایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پیہ الٹا چل پڑا ہوا ہے لہٰذا وہاں خطاب میں عمران خان صاحب کا جو انداز تھا جس طرح وہ بات کر رہے تھے جس طرح وہ بول رہے تھے وہ پرائیو منسٹر کا خطاب کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کبھی بھی نہیں لگتا ہوتا کبھی کبھی لگتا ہے کبھی کبھی کسی موقع پر لیکن آج تو بالکل نہیں لگ رہا تھا آج انزائٹی تھی عمران خان صاحب کے سٹائل میں بہت زیادہ انزائٹی ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی مو سے جھاگ نکلے گی عمران خان صاحب جس طرح وہ بول رہے تھے عالم وہی تھا جھاگ نکلنے والا جھاگ فیزیکلی نکلتی نظر نہیں آئی یہ عالم تھا عمران خان صاحب کا تو بہرحال اب ظاہر ہے جب آپ کی سیاست بے نکاب ہو آپ کا دعویٰ کچھ ہو اور عمل کچھ ہو تو پھر انزائٹی تو پیدا ہوتی ہے کہ یار آپ تو بہت جلد بے نکاب ہو گئے پچیس سال کی عمران خان صاحب کی تحریک ہے پچیس سال کی اور پچیس سال کی تحریک تین سال ٹک نہیں پائی اور بے نکاب ہونا شروع ہو گئے تین سال کیا ٹک نہیں وہ تو خیر پہلے الیکشن کے فوراں بعد ہی عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی وہ بے نکاب ہو گئی تھی اب ذرا وہ کہتے ہیں نا پیاز کی خال اتاریں گے جتنی بردی خالیں اتاریں اندر سے پیاز ہی نکلتا ہے خال ہی نکلتی ہے سیب کی خال اپنا نکالتے ہیں اندر سے سیب میں سے کچھ اور نکلتا ہے انار کیوں اتاریں گے اندر سے کوئی دانہ نکلے گا کنو کی نکالیں گے اندر سے تو کچھ اور نکلے گا سیب وہی خال در خال خال در خال عمران خان صاحب کی سیاست کی خال سے خال اتارتے جائیں گے اتارتے جائیں گے وہی نکلے گا جو ہیں اور کچھ نہیں نکلتا عمران شاہ ایک کردار تھے آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ایک ایم پی اے منتخب ہوئے تھے انتخابات میں عمران شاہ پی ٹی آئی کے کراچی میں ایک بزرگ کو ان کے بچوں کے سامنے تھپڑ مارا تھا انہوں نے تھپڑ کیوں مارا تھا کہ وہ جی ان کے برابر گاڑی چلا رہے تھے پھر کیا ہوا تھا توقع یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو بڑا موقع دے دیا قدرت میں کہ جی اب عمران خان صاحب اپنے ایم پی اے کی قربانی دے دیں گے عمران خان صاحب نے ایم پی اے کو کی سہولت کاری کی فردوس شمیم نکوی اس وقت جو وہاں کے میسند میں اپوزیشن لیڈر بنائے گئے تھے وہ اس بزرگ کے گھر چل کر گئے اور ان کو کہا کہ جی معافی دینی پڑے گی اس کو معافی مانگی نہیں اس کو آپ کو معافی دینی پڑے گی انہوں نے معافی دے دی جی معاملہ رفا دفا کر دیا اور اس کے بعد وہ ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی طاقتور لوگ تھے طاقتور لوگوں کی معافی ہماری معافی کیا ہوتی ہے انہوں نے معافی لے لی ہم سے ہم نے دی نہیں دی الگ بات ہے انہوں نے معافی لے لی تو یہ وہ بوقع تھا کہ عمران خان صاحب ثابت کرتے کہ وہ جو ان کا کال ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب فیصل وڑا صاحب کی معاملے پر واپس آتے ہیں مدے پر فیصل وڑا صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو اپنے ڈاکومنٹس جمع کروایا تھے اس میں انہوں نے دوہری شہریت چھپائی تھی فیصل وڑا نے شہباز شریف صاحب کے سامنے الیکشن لڑا تھا شہباز شریف صاحب کچھ ووٹوں سے کچھ سو ووٹوں سے شکست کھا گئے تھے یا ان کو شکست دی گئی تھی اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا انٹریسٹ نہیں تھا اس سیٹ میں ظاہر ہے میں نے بن گئے تھے ایک بار اور ہوتا یہ ہے کہ جو نمبر ٹو آتا ہے جس کو رنر اپ کہتے ہیں وہ الیکشن کے پروسس کو بھی چیلنج کرتا ہے ووٹ کا کاؤنٹ بھی دوبارہ وہ کرواتا ہے اگر اس سے جیتنے والا کینیڈیٹ اگر اس نے کوئی فراونڈ لگایا ہے کوئی جھوٹا ڈاکومنٹ جمع کروایا تو اس کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کا انٹریسٹ نہیں تھا بادشاہ آدمی تھے اور اگر بیٹھ گئے قادر مندوخیل وہ انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا تھا اب مندوخیل وہاں پر چھتے نمبر پر آئے تھے میرا خیال ہے چوتھے نمبر پر آئے تھے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یا پیپلز پارٹی کا مذہب تو وہ مندوخیل تھا انہوں نے اس کو چیلنج کیا مندوخیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پہلے الیکشن کمیشن میں گئے کہ انہوں نے شہریت چھپائی ہے معاملہ وہاں لمبا چلتا رہا پھر یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے شہریت چھپائی ہے بھائی ان کو نائل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تاریخ دن آیا تاریخ پہ تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ دیتی رہی اور تاریخ پہ تاریخ فیصل اوڑا لیتے رہے کبھی بیمار ہیں کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں ڈاکومنٹ دینے سے انکاری لات لے تھے اس وقت ان کے خلاف شاید کوئی پہیہ بھی ڈیسائیڈ نہیں جا کہ پہیہ کدھر جانا ہے لیکن بہرحال جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے تو اس نے تو کھل نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنا گرنا ہی ہوتا ہے کہیں موکے بل جب پاؤں نہ ہو تو پھر گرتا ہی ہے تو وہ فیصل اوڑا لانگ بوٹ والے بھی ہیں وہ کسی زمانے میں لکھا تھا کسی صاحب نے میرا خیال ہے وسط اللہ صاحب نے لکھا تھا یا محمد حنیف نے کہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو لانگ بوٹ پہنتا ہے مشرف کے زمانے کی بات ہے جب مشرف صاحب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کے سٹائل کے وہ بھی عجیب و غریب قسم کے جھوٹ بول رہے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے آرٹیکل وسط اللہ صاحب کا ہے محمد حنیف کا ہے تو دونوں کو استاد کا درجہ ہے تو اگر گڑوٹ ہو جائے تو دونوں سے معذرت تو وہ انہوں نے لکھا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو لانگ بوٹ پہنتا اب فیصل وڑا صاحب تو لانگ بوٹ لے کر آپ کو پتہ ہے وہ آ کر ٹاک شوز میں بیٹھ گئے تھے جس دن وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن والا جو قانون تھا آرمی ایک میں ترمیم کا وہ منظور ہوا تھا اور شام کو آ کر اپنے دوست کاشف آبازی کے پروگرام میں پلان کے مطابق وہ پورا پلان تھا وہ مجھے پتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ وہ بوٹ لائے تھے اور پتا تھا کہ جی میں بوٹ لے آوں گا اور یوں رکھوں گا اور کاشف تمہیں مجھے ٹوکنا نہیں مجھے روکنا نہیں اب ہوتا ہے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں خیر تو وہ یہ ہوا صاحب کے فیصل وڑا صاحب جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورڈ نے کہہ دیا کہ جی آپ کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے لہٰذا یعنی فیصل وڑا صاحب کو پتا چل گیا کہ جب آپ کی نائلی پکی ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا جس کی وجہ سے میں نے آغاز جو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی مکر جھوٹ اور فریب کی سیاست جو ہے وہ بے نکاب ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو پتا چل گیا کہ فیصل وڑا تو جھوٹا ہے اور وہ وہاں سے نائل ہونے چلا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ سے لہٰذا وہ استفاہ دے دے گا سیٹ سے تو پھر وہ بچ جائے گا اس کی اہلیت بچ جائے گی سیٹ ڈی سیٹ ہو جائے گا تو پھر ڈی سیٹ ہو جائے ہم سینٹ کے الیکشن تو لڑی رہے ہیں تو فیصل وڑا صاحب اپنے عمران خان صاحب نے کسی طرح جگار شگار لگا کہ تاریخ اشاریخ لے کے کچھ کوئی بھی طریقہ ہوتا ہے مطلب عدالت کے ساتھ آپ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں عدالت کے ساتھ وکیل کے ذریعے عدالت بھی مجبور ہوتی ہے اس کھیل میں یعنی عدالت کی نیت پر میں شک نہیں کر رہا لیکن ظاہر ہے عدالت کو ڈلینگ ٹیکٹس جو ہوتے کھیلے جاتے تو وہ انہوں نے کسی طریقے سے کر کر آکے تین مارچ دوہزار اکیس تک معاملہ لے آئے کہ فیصل وڑا کی اہلیت بچ جائے اور اسی دوران انہوں نے اس کو الیکشن لڑوا دیا تھی ادھر انہوں نے ووٹ کاسٹ کر کے لابی میں آئے ہیں اور ادھر ان کا جا کر ادھر چیمبر میں استفاہ جمع کروا دیا اس پی کا چیمبر میں اور ادھر ان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استفاہ جمع کروا دیا کہ ہمارے موکل نے استفاہ دے دیا ہے لہٰذا جو قادر مندوخیل کی پیٹیشن ہے وہ غیر موثر قرار دے کر خارج کر دی جائے اور یہی ہوا غیر موثر ہو گئی لیکن الیکشن کمیشن میں معاملہ چل رہا تھا اب الیکشن کمیشن میں دلچس صورتال تھی جی الیکشن کمیشن کی ہر سماعت کے دوران ایک مجاہد مرد مجاہد مطیعلا جان صاحب جو ہیں وہ فیصل وڑا کے راستے میں کھڑے ہیں صاحب ہی کا کام کیا سوال کرنا نا تو سوال کرتے ہیں ہمیں کسی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی جھگ رہا ہے ہاں اتنا پتا ہوتا ہے کہ یار سوال یہ سوال کریں گے تو پھر کیا نکلے گا مطیعلا جان صاحب نے ہر موقع پہ ان سے ایک سوال کیا کہ جی آپ نے امریکن نیشنلیٹی کب چھوڑی دی وڑا صاحب آپ یہ بتا دیں صرف تو وڑا صاحب چڑ جاتے تھے غصہ کرتے تھے بطمیزی کرتے تھے لیکن مطیعلا جان صاحب بلکل کول اینڈ کام بلکل چل نہیں لیکن صرف یہ سوال بس آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے شہریت کب چھوڑی تھی وہ نہیں بتا پاتے بلکل اسی طرح ان سے الیکشن کمیشن بھی تین سالوں سے پوچھتا رہا کہ جی آپ صرف کاغذ پیش کر دیں کہ آپ نے جس تاریخ کو شہریت چھوڑی تھی وہ تاریخ اگر الیکشن سے پہلے کی ہے یعنی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اپنے جو دساویزات آپ نے جمبو کروائے تھے الیکشن کا اگزاد ان سے پہلے کی ہے تو ہمیں بتا دیں تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں کی نہیں جو قادر مندوخیل سرٹیفیکٹ جمبو کروائے وہ جھوٹا وہ کہتے تھے یا اس سرٹیفیکٹ کو گولی مارو آپ ہمیں یہ بتاؤ آپ نے کب شہریت چھوڑی تھی وہ تاریخ لیتے تھے اور اپنا وہ الیکشن کمیشن کا جواب نہیں دیتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح قادر مندوخی اپنا مطیولہ جان کے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے فیصل وڑا صاحب اب ظاہر جو اصل سلسلہ ہے ہمارے ہاں جالی ڈگریوں پہ پینتیس چھتیس مشرف کے زمانے میں دوہزار دو کے انتخابات میں پینتیس چھتیس سے زیادہ ایم این ایز جالی ڈگریوں کے چکر میں کیونکہ مشرف نے لگا دیا تھا وہ گریجویشن کی شرط آگئی تھی ستر بھی ترمیم میں گریجویشن جو نہیں ہوگا گریجویشن وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا پینتیس چھتیس لوگ جالی ڈگریوں پر ناہل ہو گئے ٹھیک ہے جی ہو گئے ناہل ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا انہوں نے فریب کیا تھا انہوں نے فراؤڈ کیا تھا ناہل ہو گئے بات ختم ہو گئی یہاں مسئلہ دوسرا ہے بھائی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو مرگیاں بتا کر کہ یہ مرگیاں ہیں دیکھ گئی خبر پختون خان میں خبر ہے عمران خان کے احساس پروگرام کے تحت خواتین کو مرگیاں کہہ کر دی گئی وہ نکلے مرگے اب وہ کاٹ کر کھا رہے ہیں مرگیاں نے تو انڈا دینے مرگوں نے کیا دینے وہ تو انڈا روزانہ ہوگا تو بیس پچیس روپے کا انڈا بکتا ہے آج کل میرا خیال ہے کم از کم دس پندرہ روپے تو روزانہ کی انکم ایک مرگی کی ہوتی ہے وہ نکلے مرگے اب عمران خان صاحب نے یہاں پر بھی یہی کھیل کھیلا ہے یعنی قوم سے کہا کچھ نکلا کچھ تو وہ جو پینتیس چھتیس جو ایمین ایز تھے اس سے زیادہ ایم پی ایز تھے جو ناہل ہوئے تھے ڈگری والے معاملے پر وہاں پر پلٹیکل لیڈرشپ نے ان کے سپورٹ نہیں کی تھی وہ جو چور تھے وہ جو ڈاکو تھے ان کے کوئی لوگ ناہل ہو گئے پیپوس پارٹی کے ناہل ہو گئے مسلم لیگ دون کے ناہل ہو گئے مسلم لیگ قائد عظم کے ناہل ہو گئے افتخار چودری کی عدالت نے جمعہ بزار لگایا ہوا تھا ناہلیوں کا کیا جاتے تھے ناہل تو ان کی لیڈرشپ پیچھے نہیں کھڑی ہوتی تھی ان کی لیڈرشپ ان کی چوری میں ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی تھی ان کے فراڈ میں پیچھے نہیں کھڑی ہوتی تھی یہاں پر فیصل وڈا صاحب نے کمانڈو بنے سے چائنیز کانسلیٹ پر کراچی میں دوہزار اٹھارہ میں حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ جو دو جوانوں نے اس کو ناکام بنایا تھا وہاں پر آپریشن چل رہا تھا اور اسی دوران فیصل وڈا صاحب جو ہے وہ وقی میں پسٹل لگا کر پہنچ گئے تھے کمانڈو ایکشن کر کے تو وہ بعد میں میں نے شام کو جب پتا کیا وہ بطل کا جو اسپیس ہے اس وقت کے تو ان سے میری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نگل ہی نہیں رہا تھا یہاں سے کچھ ہو جائے ایک فیڈرل منسٹر ہے اس کو کچھ ہو جائے اور وہ بھی سندھ میں اپوزیشن ہے وہ ان کو کچھ بھی ہو جائے ہلکا سا کچھ کیل چیل بھی اس کو وجہ ہے تو ہماری تو ہم تو اپنا گئے نا پھر تو ہم نے ایک تو یہ تھا دوسرا ظاہر ہے سیکیورٹی جگہ پہ نان سیکیورٹی پرسنل کا ہونا بنتا ہی نہیں ہے چاہے وہ منسٹر ہو چاہے پرائی منسٹر ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو جو آپریشن کر رہے ہیں ان کے علاوات ہم کسی کو اللہ نہیں کرتے یہ صاحب کہ رہے ہیں میں اہدھر جا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کمانڈ ہو یوں کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بار میں نے کہا کہ جی ووڑا صاحب آپ چلے جائے آپ کی مہربانی ہے ووڑا صاحب نے کہا نہیں میں یہ میری ذمہ داری ہے میں یہاں پر یار کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی آپ چلے جائے انہوں نے کہا میں نے یہ کہا ووڑا صاحب نہیں جا رہا تھا پھر میں نے لڑکوں کو بلایا بات سنو بھائی بیٹا بات سنو اٹھا چکو انہوں سٹو گھڑی دو جو جوانوں نے جیسے اس کو ایک نے بازو سے پکڑا اور ایک سے اٹھانے کی سٹائل میں جس طرح ہوتا ہے گاڑی میں پھینکنے کے لیے جیسے ان کی طرف انہوں نے ایکشن کیا تو ووڑا صاحب اس کے بعد انہوں نے مٹی نہیں چھوڑی وہاں سے اس طرح دوڑے دوڑ لگا کر چلے گئے یہی والے ووڑا صاحب آپ کو یاد ہوگا بالا کونڈ میں وہ جو انڈین سٹائک کیا تھا مودی نے جس میں حامد بیر نے ایک مزاگ بنایا ہوا تھا کہ کواہ ہمارا شہید کر کے چلے گئے مار کے چلے گئے اور وہ اپنا ان کا جو ابھی نندن بھی گرفتار ہوا تھا یہ جو بڑی بڑی موچھوں والا تو وہ ابھی نندن تھا اس کا نام نا ابھی نندن ابھی نندن اور کلووشن میں گنمٹ کر رہا تھا تو وہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا فیصل ووڑا صاحب وہ جو مردود جہاز تھا ان کا مردود ہی ہوگا اس جہاز کے اوپر جا کر انہوں نے جو جگہی جہاز تھا اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اور انہوں نے بڑی تصویریں کھچوائی تھی اور اس میں بھی انہوں نے پورا کمانڈو ایکشن کیا ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے کہ آپ کے جو پرانا پاکستان تھا جھوٹ بولنے والا جب پکڑا جاتا تھا تو کم از کم لیڈرشپ کو اگر پتا ہوتا تھا کہ یار اس نے فراڈ کیا ہے اور اس کے فراڈ کو چھپا کے آگے چل رہے تھے اور جب وہ پکڑا جاتا تھا تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عمران خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہیں اب آپ یہ دیکھئے گا یہ چمتکار آپ کے سامنے ہوگا کہ فیصل ووڑا صاحب کا معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان میں تناؤ پیدا ہوگا لڑائی پیدا ہوگی بلکل اسی طرح جس طرح علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا اور الیکشن کمیشن کے بعد ثبوت تھے چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں ظاہر ہے اسلام آباد ہائے کورٹ میں معاملہ ہے اس پر زیادہ بات نہیں کرتے عدالت میں یہی ہوتا ہے عدالت میں آپ جب جاتے ہیں تو عدالت فوری طور پر تو ریلیف دے دیتی ہے کہ الیکشن سر پہ کھڑا ہوا ہے تو آپ جائیں الیکشن لڑے باقی معاملہ بعد میں دیکھیں کہ اگر آپ پہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ناہلی تو آپ کی برقرار ہے اس معاملے کو لے کر بھی آپ نے فواد چودری صاحب کے یا حکومتی وزراء کے ٹوئٹ دیکھے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن پر وہ حملہ کر رہے تھے اس معاملے میں بھی فیصل وڑا صاحب کے معاملے میں بھی عمران خان صاحب پورا کندے سے کندہ لگا کر فیصل وڑا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے پہلے بھی کھڑے ہوئے پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ یہ اگر بطور ایمینہ ریزائن نہیں کریں گے تو ان کا جرم ثابت ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جھوٹے جمع کروائے ہیں انہوں نے اپنی شہریت چھپائی الیکشن کمیشن سے یہ نائل ہو جائیں گے تو وہ نائلی سے بچانے کے لئے ان کو سینیٹر بنایا تھا تب بھی ہمارے وی لاغس اس معاملے پہ پڑے ہوئے کہ فیصل وڑا اور اس کے بعد پچھلے دو بار میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ فیصل وڑا کی جو فیصلہ ہے جو محفوظ فیصلہ وہ اگلے ہفتے سنایا جائے گا اگلے ہفتے سنایا جائے گا وہ میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیوں کیا تھا اس وقت میں نے یہی گزارش کی تھی کہ فیصلے کو تو ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ کیا ہے کیا آ رہا ہے لیکن ہم یہ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ فیصل وڑا سے جو ثبوت مانگا گیا ہے وہ پیش نہیں کر سکے اپنے حق میں اپنا دفاع نہیں کر سکے الیکشن کمیشن کے سامنے لہٰذا نائلی کی تلوار تو ان کے سر پر لٹکی ہے اب یہ نائلی کی تلوار جو ہے یہ اب لگتا ہے کہ یہ ایک بمبو مارا ہے نا ایک بوری میں سے اب ہمیں کہا گیا کہ جی چاول ہیں اور ہم نے بمبو مارا تو چاول تو نکلے نہیں یا نکلے تو ہمیں کہا گیا کہ یہ باسمتی ہیں تو باسمتی تو نکلے نہیں نکلے تو ایری ہیں تو اب ایری چاول اگر نکل آئے اس میں سے تو پھر پوری بوری بوری کھولنی پڑے گی تو پھر یہ عمران خان صاحب کے جو جن پہ شک ہے جن پہ بشمول عمران خان صاحب بشمول پارٹی فنڈنگ کیس فورین فنڈنگ کیس جب یہاں پہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ کو ایک مکر کو ایک فریب کو چھپانے دبانے اور سہولت کاری کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر وہاں پر آپ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کا شک تو بڑھ جائے گا انویسٹیگیٹر جو ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جب ان کو ایک کلو ملتا ہے تو پھر آگے بڑھاتے ہیں معاملہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان اپنے ایک وفا کی وزیر کی دہری شہریت کے باوجود ان کو انہوں نے نہ صرف ٹکٹ دیا بلکہ پکڑے جانے کے بعد ان کو ریزائن کروا کے سینڈ میں منتخم کروایا اور پھر پکڑے جانے کے بعد بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر سوچیں کہ جب باقی معاملات ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ہے ان کی پارٹی کے خلاف ساہر ہے پھر خاموشی تو نہیں ہوگی پئیہ الٹا پھر آیا ہے الٹا گھوم رہا ہے تو پھر دیکھئے گا کتنوں کو چکر آتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ